جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوز خرید سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا ویکنڈ پر کچھ خبریں بھی آئی ہیں ایک دو ان پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن مارکٹ نے کیسے پرفارم کیا جمعے والے دن مارکٹ کا جو ہائی تھا وہ سنتالیس ہزار چھ سو انیس کا تھا مارکٹ ظاہری سی بات ہے فورٹی سیونز کے اوپر ہے پھر مارکٹ نے والیم بہت اچھا دیا تھا لوگوں نے کچھ اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ جزن والیم بہت زیادہ تھا اوزن بھی کاٹیں اگلے دن بھی کاٹیں اور ممکنہ طور پر یہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے یہ شاید آپ کو منڈے والے دن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دو تین خبریں بڑی پوزیٹیو ہیں جس کی وجہ سے میں کچھ اتنا زیادہ مارکٹ کے حوالے سے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کچھ جو ہے وہ مارکٹ میں سے کوئی ساتھ آٹھ سو پوائنٹس نکل جائیں گے شاید ایسا نہیں ہوگا پہلی خبر تو یہ ہے کہ اگر ہم ساتھ پڑی لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ای یو یورپ جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے اب یہ جو جی ایس پی سٹیٹس ہے اس میں پاکستان کی جو برامداد ہیں یورپ کو اس کے اوپر جو اضافی ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں لگتے لیکن اب یہ بھی چیز شامل رکھئے گا کہ جب سے یوکے جو ہے وہ یورپ سے نکلا ہے یورپ کی اپنی پولیسیز ہیں یوکے کی پولیسیز اب جو ہے وہ انڈویجولی وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور یوکے جو ہے وہ پہلے ہی اپنی بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں جو کہ پاکستان سے آتی ہیں خاص طور پر ٹیکسٹائل کے حوالے سے اس پر وہ ریلیف دے چکا ہے یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آج سے میرا خیال ہے کہ گورفلی کو چھے مہینے پہلے کی بات ہے اب جو یورپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے دو ہزار ستائیس تک تقریباً چار سال ہیں ہمارے پاس اور یہ جو رول اوور ہوگا اس کا ڈیریکلی ایمپیکٹ جس سیکٹر پر آئے گا وہ ہے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اب ہمارے زمینی حقائق آپ جیسے بھی کہہ لیں بجلی کی قیمتیں ہیں گیس کے پرائیسز ہیں لیکن یہ ایک ایمپیکٹ جو ہے یہ بہرحال ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ مصبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی اس حوالے سے دوسری خبر جو ہے وہ تقریباً نیگٹیو خبر ہے اور وہ نیگٹیو خبر یہ ہے کہ ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہے وہ سنتیس فیصد سے اوپر چلا گیا ہے اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ منتھ اور منتھ کی بیسز پر بات ہو رہی ہے لیکن پندرہ تاریخ کے بعد جس وقت آئل کی پرائیسز میں کمی کی جائے گی پاکستان میں چونکہ اس وقت ڈالر کی پرائیس بھی نیچے آ رہی ہے ہستہ ہستہ اور انٹرنیشنلی اب یہ تھوڑی سی خبریں چلنی شروع ہوئی ہیں کہ جی شاید دو ہزار ستائیس دو ہزار اٹھائیس تک جو ڈالر ہے سوری جو آئل کی پرائیسز ہے وہ تقریباً کوئی ساٹھ ڈالر پہ آ جائیں گی یہ ایک ازمشن ہے ایک سٹڈی ہے میں اس حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ساٹھ ڈالر تک آ جائیں گی جو کوڈ ہوا انٹرنیشنلی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس قسم کی جو سٹڈیز جو ہیں یہ بنتی رہتی ہیں اور کوڈ ہوتی رہتی ہیں لیکن ملک میں جو مہنگائی ہے وہ سینتیس فیصد پر ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس وقت یہ پندرہ تاریخ کو آئل پرائیسز نیچے آئیں گی تو یہ سینتیس فیصد کا جو فگر ہے یہ نیچے آ جائے گا کیونکہ اگر تیس یا بتیس فیصد سے نیچے مہنگائی نہیں آتی تو پھر مجبوری ہوگی سٹیٹ بینک کی کہ وہ شرح سود میں اضافہ کرے جو کہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی تیسری ایک خبر ہے وہ گتھی گیس کی حوالے سے دیکھئے گزشتہ کافی عرصے سے میں جو ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس حوالے سے بات کرتا رہا ہوں کہ ابھی اس سے تھوڑا دور رہا جائے کیونکہ گیس کی قیمتیں جو ہے وہ کسی بھی وقت بڑھائی جا سکتی ہیں اس لیے کہ جو گیس جس پرائز کے اوپر ہمارے فرٹیلائزر سیکٹر کو دی جا رہی ہے وہ یقیناً ایک جسٹیفائیڈ پرائز نہیں ہے لہٰذا کچھ لوگ جو تھے وہ مسلسل پوچھ رہے تھے حالانکہ یہ میں ویڈیوز کے اندر بہت ڈسکس کرتا رہا ہوں فرٹیلائزر سیکٹر کو کہ ان کی جو گیس مل رہی ہے وہ ان کو بہت سستی ہے لیکن چونکہ اگر ہم گیس کے جو بڑے بڑے کار کھانے ہیں ان میں چونکہ ایف ایف سی ہے تو گیس کی قیمتیں بڑھانا جو ہے وہ شاید عام جو ہمارا سیاستدان ہے شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بات تو چل نکلی ہے کہ گیس کی پرائیسز میں اضافہ کر دیا جائے گا لیکن ابھی اس قسم کی کوئی سالیڈ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بل سسٹم جنریٹ نہیں ہوا کیونکہ اب واقعتہ نہیں جو گیس کی پرائیسز ہے وہ بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اگر بڑھتی ہیں تو یہ پورا کا پورا سیکٹر جو ہے یہ زیرے عطاب آئے گا اور کچھ لوگ اب اگر آپ ہاں ایک چیز مجھے یہاں پر یہ بتاتا چلوں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ایف ایف سی نیچے کیوں آ رہا ہے آپ پتا چل گیا کیوں آ رہا ہے حالانکہ یہ چیز ہم نے بہت پہلے ڈسکس کر رکھی ہے جس وقت یہ تقریباً کوئی نائنٹی ایٹ سے اوپر تھا شاید تو ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے مزید صورتحال تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ جا سکتی ہے اگر گیس کی پرائیسز میں اضافہ ہوا تو اب اسی کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ کیا گیس کی قیمتوں میں اگر ہم اضافہ نہیں کرتے فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے تو پھر کیا پاکستان میں جو ہماری ایلن جی کی جو امپورٹ ہے کیا وہ جسٹیفائیڈ ہو پائے گی بلکل نہیں ہو پائے گی کیا گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم ہو پائے گا یقیناً نہیں ہو پائے گا اس لیے یہ قربانی دینی پڑے گی اور یہ گیس کی پرائیسز انکریز ہوں گی اس لیے فرٹیلائزر سیکٹر سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر اجتنا برتا جائے وقتی طور پر تو کوئی برا فیصلہ نہیں ہوگا ایک چیز ساتھ میں میں اور شامل کرتا چلوں کہ اب جیسے جیسے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ کس سیکٹر کو ہو سکتا ہے اس کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ ہمارے آٹوموبیلز کو ہو سکتا ہے چونکہ ان کی یہ آپ یہاں پر تو بناتے کچھ نہیں ہیں انہوں نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے ایک تو ڈالر نیچے آئے گا تو امپورٹ کے حوالے سے کچھ صورتحال جو ہے وہ ان کی بہتر ہو جائے گی پرزا جات آنے شروع ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو جب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی تو اس وقت اگر فرض کریں کسی بندے کے پاس پیسے ہیں دیکھیں وہ گاڑی اس لیے نہیں خرید رہا کہ گاڑی بہت مہنگی ہے لیکن اگر کسی بھی گاڑی میں دو چار پانچ لاکھ کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑی سی جو بائنگ پاور ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو آٹوموبیلز جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ایک دو تین کر کے دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک گیس کی قیمتوں کا نقصان فرٹیلائزر سیکٹر کو جی ایس پی سٹیٹس کا فائدہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ڈالر کی قیمت نیچے جانے کا فائدہ آٹوموبیلز کو اب امید ہے کہ جتنی بھی دو تین خبریں ہم نے پڑھیں اس کا ہم نے جو لنک جنریٹ کرنے کی کوشش کی مختلف سیکٹرز کے ساتھ وہ کلیریفائی ہو گیا ہوگا اب چلتے ہیں آگے اور روٹین کی گفتگو جاری رکھتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرکٹ بریکر کی کیا سیچویشن رہی ماشاءاللہ سے جمعے والے دن تیرہ کمپنیز اپر کیپ تھیں سیزی اپر کیپ ہوا اس کے علاوہ اور کیا ہوا آٹوموبیلز میں سے فیلحال کچھ نظر نہیں آ رہا دن اگر ہم لور کیپ کی بات کریں تو لور کیپ میں کچھ نہیں ہے آگے چلتے ہیں خبریں جو ہے وہ ہو چکی سیکٹر وائز بات کریں تو سب سے زیادہ جس سیکٹر نے پرفارم کیا وہ پاور جنریشن ہے دن آٹوموبیلز ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آٹوموبیلز تھوڑا مزید پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد سو انڈ سو باقی پانچ پانچ ساتھ ساتھ پوائنٹس جو ہیں وہ دیگر سیکٹرز نے جو ہیں وہ شامل کی ہیں نکلے کن کس پوائنٹ میں سے ہیں آئل اور گیس میں سے ہے کوئی بات نہیں ہے آئل اور گیس جو ہے یہ چل جائے گا جس وقت سرکولر ڈیٹ کا پیسہ آئے گا تو ملے گا تو انہی کو بیچاروں کو جنہوں نے جو ہے وہ آئل اور گیس دے رکھی ہے لیکن ان کو آگے سے پیس پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہی دین سیمنٹ سیکٹر نے پرفارم کیا تھا اس میں پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے کو سوری کمرشل بینکس نے اور سیمنٹ سیکٹر نے دونوں نے ایک ایک دن پرفارم کیا دونوں میں سے پروفیٹ ٹیکنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور منڈے والے دن ان سیکٹرز میں سے مزید پروفیٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے اور لوگ جو ہیں یا انویسٹرز جو ہیں وہ ان سیکٹرز میں سے نکل کر دوسرے سیکٹرز میں جا سکتے ہیں جیسے کہ آٹوموبیلز اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی کینڈل کی آج سے مراد جمعے والے دن کی کینڈل کی جمعے والے دن کی جو کینڈل ہے اتنی اچھی کینڈل نہیں ہے گو کے دیکھنے کو بہت چھوٹی سی کینڈل ہے لیکن بسا اوقات اس قسم کی کینڈلز جو ہیں یہ اگر کسی بھی ٹرینڈ کے اب یہ ایک چھوٹا سا ٹرینڈ تھا گو کے یہاں پر جو ہے وہ مارکٹ اچھے خاصے دباؤ کا شکار رہی رینج باؤنڈ رہی اور مارکٹ کو اپنا ایک نفسیاتی لیول جو ہے وہ توڑنے میں بہت وقت لگا لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال مارکٹ نے پرفارم کیا لیکن ایک چھوٹا سا ٹرینڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوا تو جب تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا ٹرینڈ جنریٹ ہو یا بڑا ٹرینڈ جنریٹ ہو اور اس قسم کی کینڈل اگر ٹاپ پر بنے تو وہاں پر تھوڑی سی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے مارکٹ جو ہے یا انڈیکس یا شیئر جو ہے وہ واپس پلٹ سکتا ہے اس لیے سٹاپ لاؤس آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے سٹاپ لاؤس کے بغیر آپ کوئی بھی پوزیشن جو ہے وہ ادھوری مت چھوڑیے گا یا پھر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ اگر آپ نے کچھ لیولز ڈیسائیڈ کر رکھے ہیں then اگر آپ سٹاپ لاؤس نہ بھی لگائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی قسم کی کینڈل جو ہے وہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے باٹم پر بنے تو وہاں پر بھی تھوڑی سی امید جاگ جاتی ہے کہ شاید اب یہاں سے بھی ٹرینڈ کا ریورسل ہو سکتا ہے تو یہ تو تھا ٹیکنیکلی خبریں ہم نے پڑھ لیں اب ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والیم کی کیا سورتے رہے ہیں والیم جو ہے یہ واپس اپنے ایک ایوریج والیم کی طرف پلٹا ہے جو میں والے دن کچھ خاص مارکٹ کے اندر جو ایک یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اب یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کانٹینیو کر سکتا ہے اور والیم جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو میں والے دن بہرحال مارکٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس آرگومنٹ کو آگے چلتے ہیں تھوڑا آر ایس آئی کو دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے جو میں رات والے دن آر ایس آئی کو ڈسکس کیا تھا تو وہ کافی اوپر تھی آر ایس آئی جس کی بنیاد پر ہمارا یہ کیال تھا کہ صورتحال نیچے جا سکتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں ابھی بھی آورلی آر ایس آئی دیکھیں تو وہ ایٹی کے قریب ہے سیونٹی فور پائنٹ ایٹ فور ہے ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ آورلی تقریباً کوئی سات سے آٹھ گھنٹوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو مارکٹ اپنی جو لیول ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوبارہ سے ایک رینج باؤنڈ فیز میں داخل ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو خبریں جو ہیں جی ایس پی سٹیٹس کی اور اس کے ساتھ ایک نیگٹیو خبر بھی ہے جی ایس پی سٹیٹس ڈالر کی پرائس کا نیچے جانا اور تیسرا ہماری جو گیس کی قیمتوں ہیں اس کا اضافہ ہونا یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مارکٹ کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں اس رینج باؤنڈ فیز میں اس کو نکلنے میں مدد فرہم کرتی ہیں یا نہیں یقیناً دو مصبت ہیں ایک منفی ہے میری خواہش تو یہ ہے اور انیلیسیز بھی یہ ہے کہ مارکٹ کو سسٹین کرنا چاہیے نیچے نہیں آنا چاہیے یہ تو تھا آورلی اب ہم اگر اس کو ڈے وائز دیکھ لیں تو مارکٹ جو ہے وہ نیرلی ٹو سیونٹی ہے آر ایس آئی یہ بھی ایک سائیکلوجیکل لیول ہے ستر کے قریب جب بھی آر ایس آئی ہوتی ہے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں یا کم از کم اپنا سٹاپ لاؤس جو ہے اس کو مضبوط ضرور کریں تو اس ساری صورتحال میں مارکٹ باہرحال اتنی برے برے فیز میں نہیں ہے اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یقیناً اتنے اچھے بھی نہیں ہیں لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے آنے والے دنوں میں ہمارے کچھ سیکٹرز پر فارم کر سکتے ہیں اور لوگوں کا رجحان جو ہے یہ واپس سٹاک مارکٹ کی طرف ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک فیکٹر اور بھی ہے انٹرنیشنلی وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں آنا چاہیے وہ ایک ایسی جنگ ہے جو کافی عرصے سے چل رہی ہے اس کا ہمارے سٹاک مارکٹ کو پر اتنا اثر نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو ہمارے زمینی حقائق ہیں وہ یقیناً ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مارکٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مارکٹ کل کیا کرتی ہے تین سیکٹرز کے حوالے سے ہم نے بات کی ان تینوں کے اوپر نظر رکھیے گا جس میں آٹوموبیلز مصبت ہو سکتا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر مصبت ہو سکتا ہے فرٹلائزر سیکٹر نیگٹیو ہو سکتا ہے بس جی اب تک کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ